پاکستان کی پنیابی فلموں کی معروف اداکارہ سائیما پانچ میں انیس سو سرسٹھ کو ملتان میں پیدا ہوئیں سائیما کا تلق پشتون خندان سے ہے اداکارہ سائیما نے انیس سو نوے سے لے کر سن دو زار تک کئی پاکستانی فلموں میں کام کیا اور وہ تقریباً تین سو سے زائد پاکستانی فلموں میں اب تک کام کر چکی ہیں سائیما نے شوبیز انڈسٹری میں اپنے کریئر کا غاز فلم گریبان سے انیس سو ستاسی میں کیا تھا لیکن انہیں فلموں میں شورت انیس سو ٹھانوے میں ریلیس ہونے والی ان کی فلم چوڑیاں سے حاصل ہوئی تھی اس فلم میں سائیما کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے دنیا بار سے دو سو ملین سے زائد کا بزنس کیا تھا اس کے علاوہ بھی اداکارہ سائیما نے کئی پاکستانی فلموں میں کام کیا اور بعد میں پاکستان سائیما انڈسٹری کی ناکامی کے بعد جہاں پر بہت سی اداکاروں نے فلموں کو چھوڑ کر اور دراموں میں کام کرنا شروع کر دیا وہاں پر اداکارہ سائیما نے بھی پاکستانی دراموں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اب تک کئی پاکستانی دراموں میں وہ کام کر چکی ہیں دوسری اداکاروں کی طرح اداکارہ سائیما کے سکینڈلز بھی منظرے آن پر آتے رہے ہیں اور کہا جاتا ہے ماضی میں جہاں پاکستانی سیاستدان موسیقی اور ناچ گانے کی محفلنس جایا کرتے تھے وہیں پر وہ دوسری اداکراؤں کے علاوہ اداکارہ سائیما کو بھی بلایا کرتے تھے اور ان اداکراؤں کو باری معافظہ بھی دیا جاتا تھا اداکارہ سائیما کے جہاں پر دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ سکینڈلز منظر عام پر آ چکے ہیں وہیں پر ایک نام پاکستانی سیاستدان درانی کا بھی ہے ان کا تعلق محکمہ اطلاع تو نشریات سے تھا انہیں اس وقت سیاست کا کوئی تقربہ حاصل نہ تھا مگر وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگے رہے اور کرپشن کرتے رہے اور جوانی میں وہ لڑکیوں میں بھی دلچسپی لیتے رہے ہیں اور ایک صحافی کی لکھی گئی کتاب میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ درانی صاحب موٹی لڑکیوں کو پسند کرتے تھے اور جب بھی کوئی صحت من لڑکی انہیں نظر آتی تو ان کے موہ سے رال ٹبکنے لگتی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستانی اداکارہ سائیما بہت پسند تھی جبکہ اداکارہ سائیما کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ماضی میں ان کا تعلق ملتان کے بازارے حسن سے رہا ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ خاکوانی بھی لکھتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کا باپ ملتان کے خاکوانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اداکارہ سائیما نے سن 2005 میں پروڈیوسر سید نور سے شادی کر لی تھی تام سوچل میڈیا پر اداکاروں کے بارے میں اکثر جوٹی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں اور کچھ عرصہ پہلے اداکارہ سائیما نور کے اپنے شور کے ساتھ اختلافات اور طلاق کی جوٹی خبریں بھی سامنے آ گئی تھی جس کے بعد سائیما کے شور سید نور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور ان تمام خبروں کی تردید کر کے انہیں جوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے زنگی گزار رہے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ